کسان بھائیو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیو اگر آپ لیسن کی کھیتی کرتے ہیں تو لیسن کی کھیتی میں بوائی سے لے کر اس کی ہارویسٹنگ تک کئی پرکار کی باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے اگر ہم کوئی بھی گلتی لیسن کی فصل میں کر دیتے ہیں تو اس کا کھامیازہ ہمیں پھگتنا پڑتا ہے ہماری فصل کمجور پڑ جاتی ہے ہماری فصل سے اتنی پیداوار نہیں نکل پاتی ہے اگر ہم صحیح طریقے سے دیکھ رہے کریں صحیح سمایہ پر خات پربندن اور اس کے علاوہ سپری پربندن صحیح سمایہ پر کرتے رہیں تو ہم ہماری فصل سے کئی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں کسان بھائیو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے خات کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کا اپنی لیسن کی فصل میں کرتے ہیں تو آپ اپنی لیسن کی فصل کی جو پیداوار ہے اس کو تیس سے چالیس پرتیسط بڑھا سکتے ہیں چیہاں کسان بھائیو تیس سے چالیس پرسینٹ آپ اپنی لیسن کی فصل کی پیداوار کو ماتر ایک خات کے جریعے بڑھا سکتے ہیں اب وہ خات کون سا ہے کس پرکار سے اس کا استعمال کرنا ہے کون سے سمائے پر آپ کو لیسن کی فصل میں اس خات کو ڈالنا ہے کتنی ماترہ میں ڈالنا ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گی اگر آپ لیسن کی کھیتی کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ امپورٹینٹ کافی زیادہ محتوپورن ہونے والا ہے تو آپ اس ویڈیو کو سرو سے لے کر لاشتے تک جھرور دیکھیں اور سب سے پہلے میرا آپ سے ایک ہی انورد رہے گا اگر آپ میں سے کوئی بھی کسان بھائی ہمارے چینل کے ساتھ میں ابھی تک بھی نہیں جھڑا ہے تو چینل کے ساتھ میں جھڑنے کے لیے نیچی جو لال اکثروں میں سبسکرائب بیٹن آپ خود دیکھ رہا ہے اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے پاس میں گھنٹی کی نسان کو اول پر سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ میں جھڑ جائیں گے اور جب بھی نیا ویڈیو آئے گا نئی جانکاری آئے گی آپ سمیہ پر اس جانکاری کو دیکھ سپائیں گے تو کسان بھائیوں اب ویڈیو کو بینہ دیری کے سرو کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو ادھیک سے ادھیک لائک کیجئے گا اور ادھیک سے ادھیک کسان بھائیوں تک سیر بھی کیجئے گا جس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھ سکے اور ہم آپ کے لئے نئی نئی جانکاریاں لاتے رہیں چلے کسان بھائیوں بات کرتے ہیں اس خاد کے بارے میں جس خاد کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ورمی کمپوسٹ کےچوے کی خاد ہے جی ہاں کسان بھائیوں ورمی کمپوسٹ خاد ایک بہت ہی ساندار خاد ہے آپ کو سننے میں کچھ عجیب لگ رہا ہوگا لیکن اب اس کی جو خاسے تھے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو یہ کیوں خاد ہی نہیں ہر ایک پرکار کا سکھ میں پوسکت ہے تو اس خاد میں موجود ہے یعنی کہ آپ کی فصل کی گروت کے لئے یہ خاد کافی زیادہ امپورٹینٹ ہے اب اس کے کمبینیشن کی بات کریں اس میں کون کون سے پوسکتتو پائے جاتے ہیں تو پوسکتتو کی بات کریں تو اس میں نائٹوجن، فاسپورس، پوٹاز، جنک، سلپھر، کیلسیم، بوران سبھی پرکار کے سکسم پوسکتتو پائے جاتے ہیں اور ان کے علاوہ سب سے مین چیز کاربن کی ماترہ اس خاد میں سب سے زیادہ پائے جاتی ہے اور کاربن کی ماترہ اگر آپ کے کھیت میں زیادہ ہوگی تو پیداوار ہنڈریٹ پرسنٹ زیادہ نکلے گی یہ میری گیرنٹی ہے اس لئے ورمی کمپوشٹ خاد میں کاربن کی ماترہ کئی زیادہ پائے جاتی ہے اس لئے یہ خاد لیسن کی فصل کے لئے کافی زیادہ جروری منا جاتا ہے اب اس کا اپیوک آپ کو کب کرنا ہے کس پرکار سے کرنا ہے تو جب آپ لیسن کی بوائی کر رہے ہیں یا تو آپ لیسن کی بوائی کرنے کے بعد اس کا اپیوک کر سکتے ہیں یا پھر اس سے پہلے جب آپ اپنے کھیت کی لاشت حقائی کر رہے ہیں تو اس سمائے پر آپ کو اپنے کھیت میں لگ بگ دس کونٹل خاد پرتی اکڑ کے حساب سے اپنے کھیت میں بکھیرنا ہے اس کے بعد میں لاشت کی حقائی جتائی کر دینی ہے پھر لیسن کی بوائی کر کے اس میں پانی دینا ہے یا پھر آپ بوائی کے بعد میں اس کا اپیوک کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی لیسن کی بوائی کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں دس کونٹل پرتی اکڑ کے حساب سے آپ کو یہ خاد لے کر آنا ہے اور اپنے کھیت میں بکھیر دینا ہے اس کے بعد میں پانی چلانا ہے اگر آپ اس خاد کا اپیوگ کرتے ہیں تو آپ کو ڈی اے پی پوٹاس یوریا جیسے خادوں کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس خاد میں سبی پرکار کے پہ سکتا ہے تو سنتولیت ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو کی لیسون کی گروت بڑھانے کے ساتھ لیسون کی جڑوں کا وکاس اچھی طریقے سے کریں گے اور انت میں جا کر لیسون کی ایسی پیداوار نکلے گی کہ آپ بھی حیران ہو جاؤ گے اگر آپ نے پہلے کبھی بھی اس خاد کا اپیوگ نہیں کیا ہے تو کم سے کم آپ ایک کٹہ جرور لے کر آئیے اور ایک کٹے کو لگ بگ دو سے تین کیاریوں میں بکھیر دیجئے اور پھر اس کا ریجلٹ اس سال دیکھے گا کتنا ساندھا ریجلٹ ملتا ہے پھر ریجلٹ دیکھ کر آپ خود ہی اگلے سال اس خاد کا اپیوگ کرنے لگ جائیں گے تو کسان بھائیو اگر آپ لیسون کی کھیتی سے واقعی اچھا اتپادر لینا چاہتے ہیں تو اس خاد کا اپیوگ کرنا مت بولنا کیونکہ جن کسان بھائیو نے بھائی کر دی ہے وہ بھی اس خاد کا اپیوگ کر سکتے ہیں لیکن اب اتنا ریجلٹ اچھا نہیں مل پاتا ہے اس لئے اس کا اپیوگ بھائی کے سمجھ ہی کرنا اچھت رہتا ہے تو جن کسان بھائیو نے لیسون کی بھائی نہیں کی ہے وہ کسان بھائی اس خاد کا اپیوگ جرور کریں کسان بھائیو جانگاری آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور اس کے علاوہ کوئی بھی جانکاری اگر آپ کے لئے چھوٹ گئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے جرور پوچھیں ہم اگلے ویڈیو میں اس کے اوپر جرور جانکاری دیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواز چے جوان چے کس